رحم اللہ من قرآ سورة الفاتحہ اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته و استعباد الارباب بیزته و سعودل اعظماء بجودے والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حلیب الالہ العالمین بالقاسم محمد وعلا علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین واللعنة الدائمة الباقية والمستمرة على عدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في قرآن الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین انہاں کذالک نجزل محسنین انہو من عبادنا المؤمنین سلوات بڑے محمد وآلہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یو ای آئی کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف اس سلسلے مجالس کی پہلی مجلس میں حاصل ہوا تھا دوبارہ تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سلام ان علی الیاسین انہاں کذالک نجزل محسنین سلام ہو آل یاسین پر ہم اسی طرح سے نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں انہو من عبادنا المؤمنین وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے اور صاحبان ایمان میں سے تھے عزیزانِ گرامی آئے کریمہ کے زہل میں جو لوگ پہلی مجلس میں حاضر تھے کچھ باتیں ان کے خدمت میں بیان کیا اور کچھ باتیں اس سلسلے کی رہ گئی ہیں میں ان تمام باتوں کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے پہلے کہ میں بقیہ باتیں آپ کے خدمت میں بیان کروں اپنے ذہین اپنے ذہین فہین اور ولائے آل محمد سرشار مجمع کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور ان کی ولائے تو محبت قدم بھرتے ہیں تو ہمیں ہر وہ ذکر پسند ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے منصوب ہو ہر وہ سیرت ہمیں پسند ہے جو محمد آل محمد کی سیرت کہی جا سکے اور ہر وہ ذکر پسند ہے کہ جسے محمد آل محمد پسند کرتے ہیں تو آئیے آپ کی خدمت میں اصل بات شروع کرنے سے پہلے تمہیدن کچھ باتیں بیان کروں اور جو لوگ پہلی مجلس میں تھے وہ مزاز سے واقف ہیں کہ ذمہ داری کے اعتبار سے بھی کچھ باتیں یقیناً آپ کی خدمت میں بیان کروں گا دیکھیں آپ پروردگار عالم ان لوگوں کا اپنی بارگاہ میں لائق سلام سمجھ رہا ہے کہ جن کیوں جزا دینے کا ذکر بھی کر رہا ہے کیوں جزا دے گا اس لیے کہ وہ مومن بندے ہیں اور صاحبانِ ایمان اور صاحبِ عمل ہیں پروردگارِ عالم کسی بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اس لیے اس نے اعلان کیا کہ ہم اسی طرح سے حسنِ عمل کو جزا دیا کرتے ہیں اور جو بھی نیک کام کرتا ہے میری بارگاہ میں بغیر عجر کے نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں کتنی تعقید کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے یہ عام خطاب ہے یہ صاحبانِ ایمان سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام خطاب ہے جو بھی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اسے چاہیے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے قرآنِ کریم ضرور ہے مگر اس میں خطاب عام لوگوں سے کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی پرستش کرنا چاہیے جب تک ہم مقامِ ایمان میں مقامِ عمل میں آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت پروردگارِ عالم کسی بھی کارِ خیر اور کسی بھی عمل کے جزا نہیں دے گا جب تک ہم مقامِ عمل میں جب تک ہم مقامِ ولایت اور ایمان میں آگے نہ بڑھیں گے پروردگارِ عالم کا کوئی لطف شامل حال نہیں ہوگا آپ دیکھیں وہ دین کے جسے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر لے کر کے آئے ان تمام دین کو لانے والے کی تاقید کس بات کے اوپر تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کو ایک مانو اس کے ساتھ کسی کا شریک قرار نہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ کاؤ کامیاب ہو جاؤ گے مگر اللہ کے رسول نے کیا کہا جب وہ لوگ آئے کہا کہ ہاں ہم آپ کے خدا کو ماننے کے لئے تیار ہیں مگر شرائط کے ساتھ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن عزیز آنے کے رامی دوسرا فقرہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُوا اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس خدا کی تم بھی عبادت نہیں کر سکتے یعنی کیا یہ تو آئے ہیں اسی کے لئے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے خدا کو مان لیجئے ایک دن کے لئے مانیں گے تو ہم آپ کے خدا کو ایک ہفتے کے لئے مان لیں گے اللہ کے رسول اگر آپ ایک مہینہ ہمارے خدا کو مان لیتے ہیں تو ہم ایک سال تک آپ کے خدا کو مانیں گے مگر اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے کہ نہیں میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں تم اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتے اللہ کے رسول یہ تو ماننے کے لئے آئے ہیں مطالبہ ہی اس بات کا ہو رہا ہے شاید اللہ کا رسول جواب دیکھو یہ ابھی عبادت کے معنی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اگر عبادت کے معنی کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ مطالبہ نہیں کریں گے میں ان سے اس خدا کو منوانا چاہتا ہوں جس خدا کے ساتھ کسی کا شریک نہ قرار دیا جائے اور یہ اس خدا کو منوانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ دوسرے خدا کو شریک کیا جائے یعنی میں منوانا چاہتا ہوں خدا اللہ شریف اور یہ منوانا چاہتے ہیں خدا باشریف ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر مگر مقام عمل کے اعتبار سے پیغمبر کی ہدایت دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جتنے سب کے تعقید کس بات کے اوپر رہی توحید خدا و اندیالم کی عدالت اور اس کے بعد دیکھیں ان تمام نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام کا مطالبہ ہم سے کیا ہے وہ امام اپنے چاہنے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں جس کی انایتیں ہماری زندگی کے ایک لمحے میں ہیں وہ امام کے جس کا لطف ہماری زندگی میں ہر ہر موڑ کے اوپر پایا جاتا ہے وہ امام ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے عزیدان اگرامی آپ احمی معصومین کی سیرت اٹھا کر کے دیکھئے ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھئے اور امام کا رشتہ ان کے شیعوں سے دیکھئے کہ امام کی انایت ہم شیعوں کے لیے ہم چاہنے والوں کے لیے کتنی عظیم انایت ہے میں نے شاید یہ فقرہ نقل کیا تھا کہ اہلِ بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب انہیں بخار آتا ہے تو اس کی حرارت کو بھی محسوس کرتے ہیں پہلے آپ سمجھے کے دیکھیں ہم کس امام کے ماننے والے ہماری حرارت کو وہ محسوس کرتے ہیں اور جب ہماری حرارت کو وہ محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی مشکل آئے اور اس مشکل سے وہ نہ گھبر آئے لیکن عزیزانِ گرامی ہم اس وقت اس بات کو خیال کر سکتے ہیں کہ جب واقعی کوشش کریں کہ امام کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ سکیں اس کے بعد دیکھیں جس امام کا ذکر کر رہا ہوں اس امام کی عنایت دیکھیں اور اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ ہم جسے اپنی زندگی میں شاید کبھی یاد کر لیتے ہیں وہ کتنے ہمارے یاد کے لیے بے چین رہتا ہے سید ابن تاؤس کا کس نے نام نہیں سنا بزرگ آلی میدین جن کی کتاب دعاوں کی دنیا میں پائی جاتی ہے اور جتنی کتابیں دعاوں میں پائی جاتی ہیں کوئی ایسی کتاب نہیں جن کی تحریر سے خالی ہو سید ابن تاؤس کی زندگی میں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ جب چلتے تھے اور جب مقام مقدسہ پہ پہنچتے تھے اور جب وہاں سے خود امام وقت کا گزر ہوتا تھا تو روایت ہے ان کی زندگی کے لیے پایا جاتا ہے کہ سید ابن تاؤس امام وقت کی خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے وہ سید ابن تاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرداب متحر میں گیا عزیز آنے گرامی دیکھیں اس امام کی انایت ہمشیوں کے لیے کتنی ہیں کہتے ہیں کہ میں جب سرداب متحر میں گیا تو جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ امام وقت عبادت کے عالم میں مصروف عبادت ہیں اور کچھ عبادت کے عالم میں اور سجدے کے حالت میں ہیں کچھ دعا پڑھ رہے ہیں کسی فقرے کی تقرار کر رہے ہیں سید ابن تاؤس مقام میں قریب آیا تاکہ دیکھوں امام علیہ السلام کس دعا کی تقرار کر رہے ہیں قریب آئے قریب آئے قریب آئے قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ کام قریب کیا تو کیا سنتے ہیں کہتے ہیں اے خدا دیکھیں امام کیا دعا کرتے ہیں پانلے والے ہمارے شیعہ جو ہماری فاضل تینک سے پیدا کیے گئے ہیں اے پانلے والے انہوں نے ہماری محبت اور ولایت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کچھ گناہ کیا ہے اے پانلے والے ان کے گناہوں کو ماف کر دے کون امام جس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں یاد کرتے ہمیشہ وہ امام ہم گنہگاروں کی گناہوں کو ماف کرنے کے لئے بارگاہ خدا میں آیا ہے درخواست کرنے کے لئے امام یہ چاہتے ہیں کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے دنیا کہے کہ ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے اور جب امام کا ماننے والا ایسا ہے تو پھر خود امام کیسے ہوئے ہیں ہماری زندگی میں یقیناً ایسے حالات آتے ہیں اور ایسے یقیناً مشکلے آتی ہیں کہ انسان ضبط نہیں کرتا ہے حالات کو غصے کے عالم میں ہوتا ہے غضب کے عالم میں ہوتا ہے مسائل کو برداشت نہیں کر پاتا ہے انسان اس مسئلے کے سامنے اپنے سے باہر ہو جاتا ہے مگر امی معصومین علیہ السلام نے اس منزل کے لئے بتایا کہ دیکھو اگر تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیسے ہونا چاہیے منتمام گوشتوں کی طرح آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیا امام حسن علیہ السلام کو واقعہ نہیں معلوم شامی آتا ہے اور برا بھلا کہتا چلا جاتا ہے جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے زبان پہ آتا ہے سب کچھ کہتا ہوا چلا جاتا ہے مگر امام کیا ہے خاموش جب سب کچھ کہے چکا تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطاب کیا اے شخص تو پردیسی معلوم ہوتا ہے اے شخص اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں اے شخص اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے مال دنیا نہیں ہے تو میں مال دنیا دے دوں اے شخص اگر تجھے ہدایت چاہیے تو میں ہدایت دے دوں اگر تیرے پاس رہنے کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے تو میرا مکان خالی ہے جتنے دن تو رہنا چاہتا ہے میرے گھر میں رہ اور جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک مرتبہ آنے والا کہ جو اتنا برا بھلا کہتا ہے امام علیہ السلام کو قدموں پہ گر جاتا اور گرنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول جب میں آیا تھا مدینہ تو میری نظر میں آپ اور آپ کے والدے گرامی سے بڑھ کر کے روح زمین پر کوئی برا نہیں تھا لیکن اب میری نظر میں آپ اور آپ کے والدے گرامی سے بڑھ کر کے کوئی بہتر نہیں ہے جب تمہیں کوئی یہ حالت کوشش کرے لانے کی تو تم اس صیرت کو پیش کرو ایک حقیقت ارز کروں عزیزان گرامی انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے غضب رکھا غصہ رکھا ہے مگر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے غصے کے عالم میں غضب کے عالم میں جو کچھ کر سکے کرے نہیں عزیزان گرامی غصہ آنا غضب آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے جب کوئی برا بھلا کہے گا تو مزاج میں تبدیلی پیدا ہوگی غصہ آئے گا سب کچھ ہوگا مگر اس غصے کا اظہار ہمارے اختیار میں ہے یہ دیکھیں کوئی غصے کو کیسے انسان ظاہر کرتا ہے آپ دیکھیں عزیزان گرامی کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے صیرت کے تسلیم ہوتے ہیں اسی مدینہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا جاتا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا جس وقت مولا کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا کیا اس وقت سلمان موجود نہیں تھے کیا بوزر موجود نہیں تھے کیا مولا کے دیگر چاہنے والے نہیں موجود تھے سب تھے اسی مدینے میں تھے مدینے سے باہر نہیں گئے تھے اگر ہم ہوتے سلمان کی جگہ پر تو کیا کرتے عزیزان اگر آمین اگر ہم ہوتے تو مر جانے کے لیے مٹ جانے کے لیے تیار ہو جاتے بعد مولا جو کچھ کہتے برداشت کر لیتے لیکن عزیزان اگر اگر اس موقع پر امام کے رضائط کے تسلیم ہو گئے تب ہی سلمان بنے تب ہی بوزر بنے اگر اس وقت مر جانے کے لیے مٹ جانے کے لیے تیار ہو جاتے تو سلمان سلمان نہ کہے جاتے بوزر بوزر نہ کہے جاتے جناب مالک اشتر لڑتے ہوئے دشمن کے خیمے تو پہنچ گئے اور قریب ایک دشمن کا خاتمہ کر دیں اتنے دن سے جو جنگ چل رہی ہے ایک لمحے میں جنگ کا نقشہ پلڑ دیں مالک اشتر لیکن ادھر امام علیہ السلام پیغام بھیجتے ہیں اے مالک واپس آ جاؤ توجہ چاہتا ہوں عزیزو اے مالک واپس آ جاؤ ایسی منزل پر اگر ہم ہوتے تو اس آنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک لمحے کی دیر ہے فتح ہمارے قدموں پر ہے امیر شان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک لمحے میں جنگ کا نقشہ پلڑ دوں گا لیکن عزیزان اگرامی دیکھیں مالک اشتر نے کیا کیا مالک اشتر پلٹ آئے اور پلٹ آنے کے بعد مولا کے خدمت میں اپنے آپ کو حاضر کر دیا یقیناً ہم ہوتے تو قتل کر دیتے اور قتل کرنے کے بعد مولا کے خدمت میں آتے کہتے مولا یہ غردن حاضر ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ میں دشمن خدا کو یوں ہی چھوڑ دیتا لیکن اگر میں نے غلط کیا ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میری گردن اڑا دیجئے لیکن عزیزان اگرامی مالک اشتر اگر یہ کرنا چاہتے تو کر تو دیتے لیکن مولا کائنات کبھی یہ نہ کہتے کہ مالک اشتر میرے لئے ویسے ہی تھے جس طرح میں رسول اللہ کے لئے تھا ایک سلمات پڑھ گئے محمد وآل محمد یہ تمہیری منزلیں تھیں عزیزان اگرامی جس کے زمن میں ہم کچھ باتیں پہنچانا چاہتے تھے اور اس کے بعد اس آئے کریمہ کی تلاوت کرے سلام علی الیاسین انہا کذالک نجز المحسنین سلام علی الیاسین کے اوپر ہم اسی طرح سے حسن عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دیا کرتے ہیں جزا دیا کرتے ہیں کیونکہ وہ مومن ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان ایمان کا عجر یہ ہے کہ انہیں بارگاہ میں لائق سلام جانا جائے زیارت کے سلسلے میں میں نے اس کے پہلے بیان کیا تھا اسی آئے کریمہ کے ذمہ میں عزیزان اگرامی توجہ چاہتا ہوں دیکھیں کہ تذکرہ تھا حسین ابن علی کی زیارت کے سلسلے میں اور ان کی قربانی کی حظمت کے سلسلے میں حسین نے کربلا کے میدان میں کتنی عظیم قربانی پیش کی حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے وہ کس فلسفے کے تحت تھی اور پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو یہ عظمت کیوں آتا کی ہے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو سیدو زیارت کہا گیا تمام زیارتوں کے سردار عظیم فضیلت حاصل اتنی عظمت اتنی عظمت آسمان کے فرشتے زمین پر حسین ابن علی کی زیارت کے مشتاق ہیں اور قیامت تک روزے پر ان کی زیارت کرتنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہی نہیں روایت میں نے دیکھی ہے جو شیعہ حسین ابن علی کی زیارت کے لئے جاتا ہے پروردگار عالم ایک ملک کوئی فرشتے کو اس کی جگہ پر نائب قرار دیتا ہے جب دنیا سے وہ گزر جاتا ہے تو فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے حسین کی زیارت پڑھتا رہتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی فضیلت حسین کی زیارت میں کیسے رکھی کہ جب زیارت کے لئے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پہ پروردگار عالم اس کے گناہ کو معاف کرتا جاتا ہے اس زمن میں میں قرآن کی آئے سے استدلال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں اس فلسفے کو پورے طریقے سے واضح کر کے آپ کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں لیکن شاید کچھ حد تک ضرور قریب کر دوں گا کہ حسین ابن علی کی زیارت یا ان کی عظمت تو پروردگار عالم نے اپنے بارگاہ میں کیوں اتنا زیم سمجھا قرآن کی ایک آئے کریمہ پڑھئے پروردگار عالم اعلان کرتا ہے جب تمہیں کوئی حدیہ دے کوئی سلام کرے تو تم اسے بہتر انداز میں پیش کرو اور اگر بہتر انداز میں نہیں پیش کر سکتے تو اسی کے جیسا واپس کرو کوشش یہ کرو کہ اس سے بہتر انداز میں واپس کرو لیکن اگر بہتر نہ ہو سکے تو کم سکے موسیقی جیسا ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پروردگار عالم کے یہ خطاب عام انسانوں سے ہے کس انسان سے جس کے اختیارات محدود ہیں اگر وہ دینے پر آئے ایک دوسرے کو چونکہ اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں لہٰذا وہ اگر دینے پر آ جائے تو چونکہ محدود ہے وہ اس سے بہتر نہیں دے سکتا ہے یا بعض منزل پر بہتر دے سکتا ہے مثل کو واپس کرے گا مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب پروردگار عالم دینے پر آ جائے جس کے اختیارات کو محدود نہیں کیا جا سکتا عزیز آنِ گرامی خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز دے تو تم اسے بہتر انداز میں پیش کرو اور اگر بہتر انداز میں نہیں دے سکتے تو اسی کے جیسا واپس کرو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے خدا کے دین کے لیے کیا دیا مال دیا جان دیا اولاد دیا اپنی جان دے دی بچوں کے قربانی قبول کر لیا یاد ہے کہ ششمائے ازغر کی قربانی دے دی حسین ابن علی نے خدا کے دین کے لیے کربلا کے میدان میں جو کچھ رکھتے تھے وہ سب کچھ دے دیا توجہ چاہتا ہوں عزیز آنِ گرامی کربلا کے میدان جو کچھ تھا حسین کے پاس سب کچھ دے دیا اپنی جان دے دیا اپنا خون دے دیا اب اگر اس کے مقابل میں خدا دینا چاہے حسین نے سب کچھ دے دیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر خدا بھی سب کچھ دے دے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس کے مقابلے میں خدا بھی سب کچھ دے دے تو یہ بتائیے یہ بہتر کہا جائے گے یا مثل کہا جائے گا یہ بہتر کہا جائے گے یا مثل کہا جائے گا عجیزانِ گرامی شاید یہی وجہ تھی کہ جب علامہ بحر العلوم چلے جا رہے تھے امام کی زیارت کے لیے تو ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حسین ابن علی کی زیارت میں اتنی فضیلت قدم قدم پہ انسان کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو روایت پائی جاتی ہے ایک مرتبہ عرب سوار کو دیکھا چلا آ رہا ہے قریب چلا آ رہا ہے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ ما بحر العلوم تمہارے سمجھ میں حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلت نہیں آتی ہے میں تمہیں مثال کے ذریعے سے سمجھائے دیتا ہوں عزیزان اگرامی امام وقت نے اللہ ما بحر العلوم کو مثال کے ذریعے سے سمجھائیا اور اس کے بعد کہا دیکھو ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے بیابان میں جاتا ہے جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتے کرتے جب اپنے ساتھیوں سے چھٹ جاتا ہے تو کیا دیکھتا رات کا وقت ہو گیا ہے کوئی نہیں ہے ایک خیمہ ہے اور خیمے کے قریب جب جاتا ہے تو کیا دیکھتا اس کے اندر ایک بڑھیا ہے اور ایک لڑکا ہے اس کا جو وہیں زندگی گدارتے ہیں مگر ان کے پاس سوائے ایک بکری کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے زندگی کے لیے عزیزان اگرامی کون یہ مثال دے رہا ہے امام وقت اللہ ما بحر العلوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی کی زیارت میں اتنا سواب پروردگار عالم نے کیوں رکھا ہے اور اتنا مقام کیوں دیا ہے جو تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس ضعیفہ کے پاس اس لڑکے کے پاس سوائے اس بکری کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے جس کا دودھ نکال کر کے کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں مگر ان دونوں نے کیا کیا بکری کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد بادشاہ کے خدمت میں حاضر کیا کہا یہی سب کچھ میرے پاس ہے میرے گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے اب جب پلٹ کر کے بادشاہ دوسرے دن اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے تو درباریوں کو حاضر کرتا یہ بتاؤ کہ میں جنگل میں فسا ہوا تھا اور وہاں ایک ضعیفہ تھی اس کا ایک للکا تھا اور اس نے بکری کو زبا کر کے میری خدمت میں حاضر کیا میری جان بچائی اب بتاؤ میں اگر اسے سلح دینا چاہوں اگر میں اس کا بدلہ چکانا چاہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کسی نے کہا اتنی بکریوں دے دی جائیں کسی نے کہا کہ اتنی سلطنت دے دی جائیں کسی نے کہا اتنی زمین دے دی جائیں مگر ایک مرتبہ خطاب کیا اب بادشاہ نے کہا دیکھو یہ سب کچھ اس کے حدیعہ اور حدیعہ کے مقابل میں کم ہے اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ دے دیا اب اگر میں بھی دے دوں تو پھر یہ اتنی سلطنت اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے عزیدانِ گرامی پروردگارِ عالم اگر سب کچھ دینا چاہے تو یہ مثل ہوگا یا بہتر ہوگا مگر میں یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ حسین کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ خدا کا دیا ہوا تھا لیکن اگر خدا خود اس منزل میں آنا چاہے کہ اگر وہ اس سے بہتر دینا چاہے تو صورتحال کیا ہوگی خدا خدائی دے نہیں سکتا اگر علوہیت دے دے تو یہ ممکن نہیں ہے اب اگر بہتر رہتا ہے تو کیسے ہوتا ہے شاید اسی لئے پروردگارِ عالم نے اعلان کیا اے حسین تم نے میرے دین کے لئے کربلا میں جو کچھ رکھتے تھے سب کچھ دے دیا تو دیکھو میں اس کے مقابل میں بہتر کے انداز میں اپنے شریعت کے معاملات میں تمہیں ممتاز قرار دے رہا ہوں مٹی کھانا حرام مگر تمہارے قبر کی مٹی کو خاک شفا حسین میں اپنی شریعت میں مٹی کھانے کو حرام قرار دے رہا ہوں مگر تمہارے قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دوں گا حسین یہ تمہارے قربانی کی عظمت ہے اور بہتر کے انداز میں میں یوں پیش کروں گا شریعت کے معاملات میں تمہیں یہ امتیاز ادا کروں گا کہ اپنے گھر کی زیارت کو اسی پر واجب قرار دوں گا تو صاحب مال ہوگا صاحب استطاعت ہوگا اور اگر مال نہ رکھتا ہوگا تو حج واجب نہیں کروں گا مگر حسین تمہارے قبر کی زیارت کے لیے اگر قرض لے کر دے جاتا مستخب قرار دوں گا اے حسین تمہارے قربانی کی عظمت ہے کہ تم نے کربلا کے میدان میں میرے دین کے لیے سب کچھ دے دیا تو بہتر کے انداز میں میں یہ تمہیں امتیاز ادا کر دے رہا ہوں اپنی عبادتوں کے لیے خلوس کو شرط قرار دوں گا مگر تمہارے غم میں اگر دکھانے کے لیے بھی رو دیا تو اس پر جنت واجیب یہ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو عظمت اس لیے عطا کی ہے ان کے قربانی ایسی تھی اگر پروردگار عالم نے یہ عظمت عطا کی ہے تو اس قربانی کے مقابل میں ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا حسین نے کربلا کے میدان میں وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ہے حسین نے کربلا کے میدان میں خدا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی ہے دنیا نہ اس کے پہلے پیش کر سکی ہے اور نہ اب اس کے بعد پیش کر سکی گی ہم کیوں روتے ہیں ہم کیوں ماتم کرتے ہیں ہم کیوں خون بہاتے ہیں ہم کیوں حسین ابن علی کی مجلس کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں دنیا سمجھے پہلے حسین کی قربانی کی عظمت کو پہلے اس کے فلسفے کو جانے اور اس کے بعد ہمارے خرچ کے اوپر اور ہمارے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں یہ قربانی وہ قربانی ہے جس کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے حسین نے اپنے قربانی کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ جس انقلاب کی برابری نہیں کی جا سکتی اس لائے معاشرے کو عنوان سے خدا کے دین کو بچایا مگر وہ قربانی پیش کر کے کہ واقعا دنیا رہتی دنیا تک اسے یاد کرتی رہے گی اور اس بات کی طرف متوجہ رہے گی کہ واقعا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے اس کا حق یہی ہے کہ اسے اس طرح سے یاد کیا جائے حسین کا انقلاب دیکھیں اور دنیا والوں کا انقلاب دیکھیں اور جب دنیا والے انقلاب لاتے ہیں ان کے انداز کیا ہوتا ہے اور جب دین والے مذہب والے انقلاب لاتے ہیں تو ان کے انقلاب کا انداز کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں جب دنیا والے انقلاب لاتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو صاحب شخصیت ہوتے ہیں ان کی شخصیت کو چونکہ دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے تو اپنی شخصیت کو تسلیم کرانے کے لیے انقلاب لاتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کو دنیا تسلیم کر لے مان لے اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی بڑا کام نہیں کیا جائے گا اس وقت ان کی شخصیت کا تسلیم کیا جانا ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ انقلاب پرپا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو مانا جائے اور ان دونوں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دو ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے پہلا ظلم اور دوسرا فساد مگر میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ دیکھیں حسین کے انقلاب میں اور دنیا والوں کے انقلاب میں کیا فرق ہے میں نے دیکھ لیا کہ جب دنیا والے انقلاب لاتے ہیں تو ان مقصد کے خاطر انقلاب لاتے ہیں مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین ابن علی آپ بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں خدا کے دین کو بچانا چاہتے ہیں مگر کس چیز کے ذریعے دنیا والے تو اپنی شخصیت کے اظہار کرنے کے لیے شخصیت بنانے کے لیے مگر آپ کس مقصد کے لیے حسین ابن علی آواز دیں گے کہ دیکھو میرا وہ وسیعت نامہ اٹھا کر کے دیکھو جسے میں نے محمد حنفیہ کے نام لکھ کر کے دیا تھا کہ دیکھو میں مدینہ سے نکل لہا ہوں نہ تو خوریزی کرنے کے لیے نکل لہا ہوں نہ تو قتل غارت کرنے کے لیے نکل لہا ہوں نہ تو میرا مقصد ہے اقتدار حاصل کرنا نہ تو میرا مقصد ہے شہرت حاصل کرنا بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا کی امت کی صلاح کروں عجیز آنے گرامین حسین اپنے نانا کی امت کی صلاح کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں مگر مقصد بتا دیا دنیا والوں کے مقصد کتنا فرق ہے اب ذریعہ دیکھیں دنیا کا ذریعہ ظلم و فساد ہوتا ہے اے حسین ابن علی آپ اپنے انقلاب کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کریں گے کیا کوئی نیا طریقہ آپ کے پاس ہے دنیا والے تو جب انقلاب لاتے ہیں تو ظلم و فساد برپا کرتے ہیں گاڑیاں جلا دیتے ہیں اور اسی طرح سے امارتوں میں آگ لگا دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی نیا طریقہ ہے حسین ابن علی آواز دیں گے دیکھو ہاں میرے پاس ایک نیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے نانا کی امت کی صلاح کروں گا وہ یہ کہ میں اپنے نانا کی صیرت کو پیش کروں گا اور اپنے بابا کی صیرت کو پیش کروں گا صیرت مصطفیٰ اور صیرت مجتبہ کے ذریعے سے نانا کی امت کی صلاح کروں گا اور حسین ابن علی نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم صلاح چاہتے ہو تو یا تو صیرت مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ذریعے سے یا میری صیرت کے ذریعے سے اور اگر کسی اور صیرت کو شامل کیا تو صلاح نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد حسین ابن علی جب دنیا والے انقلاب لاتے ہیں تو ان کے انقلاب میں بہت سے ایسی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور جب ان کامیابی نظر نہیں آتی ہے تو بہت سے دوسرے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں اے حسین ابن علی کیا آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولا کہ آخر بہت سے لوگوں نے خدا کے دین کو بچانے کی کوشش کی ہے آخر انہوں نے بھی اسلاح کی کوشش کی مگر وہ پورے طور سے کامیاب نہیں ہوئے کیا زمانہ تھے اس بات کی کہ جب آپ اسلاح امت کے لیے نکلیں گے تو آپ کو پوری پوری کامیابی ملے گی عزیزان اگرامی ایک عجیب موڑ پر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں پوری جو جو کرے تب شاید کچھ قربانی کا فلسفہ اور حسین ابن علی کی اس عصار کا فلسفہ سامنے آ جائے حسین ابن علی اپنے نانا کی امت کی اسلاح کے لیے نکلے ہیں مگر میں پوچھتا ہم آقا اسلاح بہت سے لوگوں نے کیا کیا زمانہ تھے کہ آپ جو اسلاح کریں گے وہ اثر انداز ہوگی اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آقا کہ جب اسلاح ہی کی ضرورت تھی جب معاشرے سے سماج سے برائیوں کو دور کر دینے کی ضرورت تھی تو آپ ہی نے یہ قربانی کیوں پیش کی عزیزان اگرامی توجہ چاہتا ہوں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا مگر میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں یہ کام حسین نے کیوں کیا اگر عمر بالمعروف نیز منکر کرنا چاہتے تھے اگر سماج میں برائیاں پائی جا رہی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ کونسا ایسا دور گزرا ہے جس میں برائیاں نہ رہی ہوں اچھائیوں کا فقدان نہ رہا ہو آدم سے لے کر کے خاتم تک تیاریخ پر لیجئے دیکھ لیجئے جس وقت دو انسان کی دنیا تھی وہاں بھی ایک بھائی کو بھائی قتل کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ برائی پیدا ہوتی ہے مگر جناب آدم نے ایسی قربانی نہیں پیش کی جناب ابراہیم نے ایسی قربانی نہیں پیش کی اور جناب موسیٰ نے ایسی قربانی نہیں پیش کی اگر اتنا ہی ضروری تھا تو پیغمبر اسلام بھی قربانی ایسی پیش کر سکتے تھے اگر خدا کے دین کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھا تو جو چاہتا ہوں اگر خدا کے دین کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھا تو پیغمبر اسلام اپنے تمام بچوں کو لے کر کے اہل و آیال کو لے کر کے قربانی کے میدان میں آ جاتے اور یہ قربانی پیش کر دیتے کیا پیغمبر کے زمانے میں شر کہیں چلا گیا تھا کیا کفر کہیں چلا گیا تھا کیا نفاق مٹ گیا تھا کیا شراب خانے نہیں پائی جاتے تھے کیا برائیاں نہیں پائی جاتی تھی سب کچھ پایا جا رہا تھا مگر پیغمبر اسلام نے بھی وہ قربانی نہیں پیش کی حسین ابن علی کے بعد والے لوگوں نے بھی نہیں پیش کی زین العابدین علیہ السلام نے امام جعفر سعادی علیہ السلام نے ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرت بازو اللہ عمد صلی 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 اللہ عمد موسیقی 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 مرحوم والدنہ رونہ سلاوہ ایکار یکیدہ رویہ جناب آجی آمد سین مریبہ شاہو ترکیدہ مرحوم والدنہ رونہ سلاوہ ایکار یکیدہ خاندی محمد محمد رجا سوسرا امریکا ہوا پتھی پچان زہر گیا خاندی محمد رجا سوسرا امریکا ہوا پتھی پچان زہر گیا خاندی محمد رجا سوسرا امریکا ہوا پتھی پچان زہر گیا خاندی محمد رجا سوسرا امریکا ہوا پتھی پچان زہر گیا مروم انہائی تلی اگوٹ بھائی پرکا لیا نای سارے سواب ماتے ہستے اگوٹ بھائی غلام بھائی پرکا لیا دور دی اکانیزہ سانسون چانسی دکھے مروم آجی اتار بھائی پر بھائی چودری قوری ممبر دور دی دینا پتر دور دی ہستے بھمبر سن چودری اکانیزہ سانسون چانسی دکھے ماتے ہستے بھائی پرکا لیا نایزہ سانسون چانسی دکھے ہارِ امدہ خریفا پرکا لیا نایزہ سانسون Cats Ledfotu ماتے ہرہمة تک پرکا لیا نایزہ سانسون چانس پرکا لیا نایزہ سانسون چانس سانسون چانس، آپ نے یہی کہ میبودیا! آمان لیکن یہ اقلق 되는慤 وقت آج سencing تمام کہافی آپ کوب دلوں سے پسند ااءً listez melee مد poster رود ookم پر را دردملہ ای عنہ سباکیم آپ کان کی ایک این کو بعد Before Oh My مل این شب یک رون لین اس مل این ایسے ایک مومن نے ایک مومن نے صحت کے لئے درخواست کی ہے کہ خدا اندعالم سے شفا کی دعا کریں ایک مومنہ ہے مننی خانم اور محمد باقر مرزا کہ صحت کے لئے تمام مومنی سے درخواست کی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے بارگاہ خدا میں اتماس کرے کہ انہیں پروردگار علم کامل طور سے شفا عطا کرے تو عزیزانِ گرامی آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی پیش کی مگر سوال یہ ہے دنیا والوں کے سامنے کہ حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی آخر اس قربانی کو کہ انہیں کسی دوسرے نبی نے پیش کر دی کہ انہیں اس کے پہلے کسی امام نے پیش کر دی کہ انہیں یہ قربانی خود پیغمبر اسلام نے پیش کر دی اور وہ اتنی ضروری قربانی تھی تو وہ سب نکل کے آ جاتے ہیں کربلا کے میدان میں اور خدا کے دین کے لئے قربانی دے دیتے خدا کا دین بد جاتا مگر عزیزان اگرامی میں اس نقطے اور اس حقیقت کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کے لئے کیوں ضروری تھا اور نہ اس کے پہلے والے لوگوں کے اوپر ضروری ہوا نہ اس کے بعد والے لوگوں کے اوپر ضروری ہوا عزیزان اگرامی صرف بات اتنی ہے توجہ چاہتا ہوں صرف بات اتنی ہے کہ حسین ابن علی کے دور میں ان کے زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا جو یہ وقت نہ تو حسین سے پہلے آیا تھا نہ حسین کے بعد آیا یہ وہ دور تھا کہ جو نہ تو آدم کے زمانے میں پایا جاتا تھا نہ تو موسیٰ کے دور میں پایا جاتا تھا نہ پیغمبر اسلام کے دور میں پایا جاتا تھا عزیزان اگرامی بات یہ ہے کہ اب تک آدم سے لے کر کے خاتم تکی تاریخ کا متعلق کر دی یہ دیکھئے کہ جو اللہ والا ہے اسے دنیا الگ سمجھتی رہی ہے جو بے دین رہا ہے اسے دنیا الگ سمجھتی رہی ہے جو اچھا تھا اسے برا نہیں مانا جاتا تھا اور جو برا تھا اسے اچھا نہیں مانا جاتا تھا کسی تاریخ میں آپ اٹھا کر کہ یہ نہ دیکھیں گے کہ کوئی ولی خدا بھی ہو اور شرابی بھی ہو کوئی خدا کا نمائندہ بھی ہو اور اس کے بعد دین کی نمائندگی بھی کر رہا ہو مگر حسین کے دور میں ایک ایسا دور آ گیا تھا جو یزید شرابی بھی تھا اور بدکردار بھی تھا اور اس کے بعد خدا کی نمائندگی کا اعلان بھی کر رہا تھا برائیوں کو اچھائیوں سے جوڑ دیا گیا تھا اور یہ امتیاز نہیں ہو پا رہا تھا کہ برائی کسے کہتے ہیں اچھائی کسے کہتے ہیں اب حسین یزید کو مارنے کی فکر میں نہیں ہے بلکہ جن دو چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے حسین انہیں الگ کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کو دیکھو میں اپنی قربانی کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین والا کون ہے بے دین کون ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد قیامت تک اب دنیا دین والوں میں بے دین والوں میں امتیاز کرتی رہے گی حسین نے اچھائیوں کو برائی سے الگ کیا اس لئے کہ یہ وہ دور آ گیا تھا جس میں اچھائیوں کو برائیوں سے ملا دیا گیا تھا اور مسلمان امتیاز نہیں کر پا رہے تھے کہ کسے مسلمان کہا جائے اور کسے مسلمان نہ کہا جائے اور یہی اثر ہے کہ حسین کی قربانی سے پہلے یعنی کربلا سے پہلے جمعہ کی نماز بدھ کو نظر آئے گی مگر کربلا کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں نظر آئے گی نشے کے عالم میں نماز پڑھائی گئی مگر کربلا سے پہلے کربلا کے بعد نہیں پڑھائی گئی یہ حسین ابن علی کی قربانی کا اثر تھا اور جب تک یہ امتیاز رہے گا اور یہ حساس زندہ رہے گا کہ برائیاں اچھائیوں سے الگ ہیں اس وقت تک زمانہ آواز دے رہے گا کہ حسین زندہ بعد تم نے اپنی قربانی کے ذریعے سے خدا کے دین کو بچایا ہے بلکہ اس کے بعد کوئی ایسا نہیں پیدا ہوگا کہ جو اچھائیوں کو برائیوں سے اس طرح جوڑ دے کہ امتیاز نہ پیدا کیا جا سکے اور اگر کوئی ملانے والا پیدا ہوا تو ملانے والا مٹ گیا ہے مگر امتیاز باقی رہا ہے یزید نے کربلا کے میدان میں برائیوں کو اچھائیوں سے جوڑا تھا خلافت کے نام سے اور حسین نے اسے جدا کیا تھا امامت کے نام سے ملانے والا سلسلہ خلافت ختم ہو گیا مگر علک کرنے والے سلسلہ امامت کا آج بھی وارث پردہ غیب میں موجود ہے یہ حسین یہ حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی پیش کی اس کا راز یہ تھا اور پروردگار عالم نے جو آپ کی زیارت میں اور آپ کی ذات میں جو عظمت قرار دی ہے اس بنیاد کے اوپر تاکہ دنیا سمجھ لے اور دیکھ لے کہ کیوں حسین کے اوپر دنیا عشق بار ہے کیوں دنیا حسین کے اوپر روتی ہے انہیں کیا ملتا ہے کیوں اپنا خون بہاتی ہے کیوں اپنا سینہ کوٹتی ہے کیوں اتنا خرچ کرتی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو مذہب کے نام پر اتنا خرچ کرتی ہو اور ساری دولت لٹا دیتی ہو جتنی دولت حسین کی ازاداری میں خرچ کی جاتی ہے دنیا میں میں نہیں جانتا کہ کوئی مذہب یا کوئی قوم پائی جاتی ہے جو اپنے کسی مذہبی پیشوہ کے نام سے اتنی دولت خرچ کرتی ہو دنیا آکے سمجھے عظمت حسین کو اس کے بعد اندازہ لگائے کہ حسین نے جو قربانی دی ہے اس کا راز کیا ہے اور باب عزا بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا مجھے معلوم ہے اس کے بعد آپ منتظر ہیں بے چین ہیں ایسے ماتم کے لیے کہ جس کے حقدار صرف حسین کے ماننے والے ہی ہو سکتے ہیں ہم انگاروں پر چلے جاتے ہیں مگر آگ ہمیں نہیں جلاتی کیوں نہیں جلاتی دنیا دیکھ لے کہ جب ہم یوں ہی آگ کے اوپر جاتے ہیں تو جن جاتے ہیں مگر جب یا حسین یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں اثر ہوتا یہ حسین کے نام کا اثر ہے یہ حسین کے نام میں یہ اثر پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر بچہ اپنے کو زخمی کر لیتا ہے مگر کوئی دوہ نہیں لگاتا ہے حسین کا نام لے کر کے آگ میں چلا جاتا ہے خندق میں کود جاتا ہے مگر کوئی خوف اور وحشت محسوس نہیں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ حسین کی قربانی کا اثر ہی ایسا ہے کہ حسین کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ کم ہے اور بابیعظہ میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع آیا ہے حسین کو پرسہ دینے کے لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے جناب شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے اللہ اللہ میرا دل کہتا ہے اے کاش یہ مجمع کربلا میں ہوتا تو شاید رباب کو ڈھارس لگ جاتی اللہ اللہ آپ بھی ماتم کریں گے حسین کو یاد کریں گے مگر ارباب عزا کربلا میں حسین لٹ گئے آل محمد کو لوٹ لیا گیا اللہ اللہ کربلا میں بی بیوں کے سروں سے چادریں چھیل لی گئی ہاں عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا تبہ کسی غم میں نہ رولائے سوائے آل محمد کے غم میں عزادارو ایامِ عزا کے بس آخری دن ہے جتنا گریہ کرنا چاہے کر لے اللہ اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو ایک سال دو سال کئی کئی سال تک غم منایا جاتا ہے کسی خوشی میں کوئی شریک نہیں ہوتا کہتے فلا کا فلا رشتے دار مر گیا ہے بات اچھی نہیں لگتی ہائے کربلا کے میدان میں آل محمد کا بھرا گھر اجڑ گیا کربلا میں رباب لڑ گئی اور جس طرح سے رباب لٹی کربلا میں کوئی بی بی نہیں لٹی اے عورتوں اے بہنوں خدا تمہاری آگوش کو آباد رکھیں اے عزادارو خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھیں مگر حسین کا بیٹا قربان ہو گیا اللہ اللہ وہ منزل کہ جب اہل حرم کو سیر کر کے لے جایا گیا وہ منزل یاد کرے کہ جب آباد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں حج کڑیاں ہیں اور اوٹ کے پشت کے اوپر جب ان کو بٹھایا گیا بازار شام میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک بیمار کو دیکھا میں نے ایک جوان کو دیکھا جو اوٹ کی پشت کے اوپر اس طرح سے بیٹھا تھا کہ کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا عزادارو سنیں گے کیوں وہ کہتا ہے میں نے ایک جوان کو دیکھا جو اوٹ پر اس طرح سے بیٹھا تھا جو کبھی دائیں گر جاتا تھا کبھی بائیں جھل جاتا تھا مگر جب قریب جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اگر اس جوان کے پیر کو پشتے اوٹ سے باندھ نہ دیا گیا ہوتا تو زمین پر گر جاتا اللہ اللہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں مگر آپ اندازہ کیجئے یہ الفاظ ہے جسے آپ سن لیتے ہیں مگر حقیقت جاہے کہ جب زندان سے رہا ہو کر کے سید سجاد کربلا آئے ہیں اور جب کربلا سے مدینے آئے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ بیڑیاں اب اتر چکی ہیں ہتگڑیاں اتر چکی ہیں گلے سے توک اتر چکا ہے اور اتنے دن گزر چکے ہیں شام میں حسین کی ازاداری کی ہے کربلا میں آ کر کے قیام کیا ہے کربلا سے مدینے آئے ہیں یہ ساری مسافتیں آپ کے سامنے اب عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں جب مدینے آئے ہیں تو مگر آپ کو معلوم ہے جب کافلہ مدینے پہنچا شدہ شدہ یہ خبر جب محمد حرفیات پہنچی تو ایک مرتبہ استقبال کے لیے آئے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا استقبال کرنے جاؤں گا مگر جب باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ سیاہ علم ہے سیاہ پرچم نظر آئے کہا ایش مدینے والوں ارے کیا شاہ مدینہ کا یوں ہی استقبال کیا جاتا ہے کسی نے کہا اے محمد حرفیہ حسین نہیں آئے حسین کا بیٹا سید سجاد آیا ازادارو مگر جب اب محمد حرفیہ آگے پڑھے اپنے بیٹے سید سجاد سے ملنے کے لیے تو ایک مرتبہ ذہن میں رکھے گلے میں توک نہیں ہے بیڑیاں نہیں ہیں ہتگڑیاں نہیں ہیں مگر جب محمد حرفیہ نے ایک مرتبہ پڑھ کر کے سید سجاد کے گلے میں ہاتھ ڈالا تو سید سجاد نے ہٹا دیا محمد حرفیہ نے کہا اے بیٹا میرا بھائی مارا گیا تم اس سے ملنا بھی نہیں چاہتے کہے چچا یہ بات نہیں ہے ارے جو توک پنایا گیا تھا اس کا عزاہ ابھی تک گلے پہ رہے مندمل نہیں ہوا عزاداروں کربلا سے مدینہ آ گیا مگر زینب کی بے چینی ملاحظہ کریں بس چند منٹ کی زہمد اس کے بعد تمام عزاداروں زینب کا گریہ آپ کو معلوم ہے کربلا کی تاریخ میں حسین کے لیے ملتا ہے مگر کسی اور کے لیے نہیں ملتا زینب حسین کو اتنا چاہتی تھی کہ کربلا میں بھی گریہ کیا شام میں بھی گریہ کیا اور جب پلٹ کر کے کربلا آئی ہے قبر حسین پر اپنے کو گرا دیا کہا اے بھائیہ اگر قسمت میں ہوتا تو میں کربلا میں رہ جاتی اور ہمیشہ کے لیے آپ کے قبر کی مجاوری کرتی حسین کے لیے گریہ ہے مگر زینب نے اپنے بیٹے اون و محمد کے لیے گریہ نہیں کیا جب شام میں عزاداری کی ہے تو حسین پر گریہ کیا ہے اون و محمد پر گریہ نہیں کیا کربلا میں جب اون و محمد کی لاش آئی ہے تو اپنے کو سجدے میں گرا دیا پالے والے تیرا شکر ہے مگر گریہ نہیں کیا گریہ کب کیا جب زینب اپنے گھر آئی چھوٹے چھوٹے مسلے چھوٹے چھوٹے بستار دیکھا دل بھرایا ماں کا دل تھا کربلا کرو کیا اے بیٹا ارے تم کربلا کے میدان میں آرام کر رہے ہو یہ زینہ دکھیاری ماں رونے کے لیے رہ گئی سیعلمون اللذی رائی منقلبی انقلبون پروردگارہ بحق الزہرابی حبال غنیہ وصر المستود فیہ مابود ہمارے اس عبادت کو قبول فرما والے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما والے والے روز قیامت محمد آل محمد کی شفاعت نصیب فرما بحق محمد والی طریقہ موسیقی